سوڈنٹس ہم بات کریں گے کہ پلاسٹک سلفر کیا ہوتا ہے پلاسٹک سلفر بھی سلفر کی ایک فارم ہے ٹھیک ہے نا پلاسٹک سلفر اور سلفر کیا ہوتا ہے سلفر جو ہے وہ ہمارے پاس ایک element ہے group 6A یا group 16 کا جو ہے وہ element ہے اور اس کا symbol ہم لگتے ہیں S ٹھیک ہے capital S اب ہم دیکھ لیتے ہیں پلاسٹک سلفر بھی ایک فارم ہے سلفر کی ٹھیک ہے اور ہم دیکھتے ہیں کس طرح کی فارم ہے اس کو ہم جو ہے وہ گیما سلفر بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے گیما لکھیں گے اور سلفر ٹھیک ہے اس کو گیما سلفر بھی کہا جاتا ہے اور یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ پلاسٹک سلفر جو ہے وہ کس طرح کی اس کی فارم آتی ہے یہ بنتی کیسے ٹھیک ہے ہم اس کو ڈائریکٹ دیکھ لیتے ہیں بنتا کیسے ہوتا یہ ہے کہ جو ہمارے پاس رومبک سلفر ہوتا ہے اس کو ہم ہیٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس مونو کلینک آتا ہے ٹھیک ہے مونوکلینک کو بھی آگے ہم ہیٹ کرتے جاتے ہیں اور کتنے ٹیمپریچر تک ہیٹ کرتے ہیں ہم ٹیمپریچر تک ہیٹ کرتے ہیں 444 ٹھیک ہے 444.6 ڈیگری سیلسیس ٹیمپریچر تک اس کو جو ہے وہ ہیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے نا ہم جو ہے وہ ہیٹ کر رہے ہیں ہم نے ایک تیسٹ ٹیوب میں چلے ہیں یہاں پہ ہم تیسٹ ٹیوب میں لے لیتے ہیں اس کو ہم جو ہے وہ سلفر کو تیسٹ ٹیوب میں لے لیتے ہیں اور یہ ہم نے جو ہے وہ اس کو ہیٹ کرنا سٹارٹ کر دیا ٹھیک ہے یہ میں نے اس کی ہیٹنگ سٹارٹ کر دی یہ اب اس کی ہیٹنگ ہو رہی ہے ٹھیک ہے نا سوری یہ اس کو میں نے بتائیں گنات گ نا اب کیا کریں گے اب اس کو جح ہے وہ ہم بدلیں رہے ہیٹنگ ملائیں گے اس کی ہیٹنگ سٹارٹ کردیں گے اس ہیٹنگ یہاں سے اس کی کہتے ہیں ہیٹنگ سٹارٹ میں اس کی ہیٹنگ سٹارٹ ہوجload اس کو یہاں سے ہیٹنگ سٹارٹ کر دی اس کی ہے کیا ہوا رہا ہے کہ یہاں سے جو ہی ہون Hurbert ہو رہے ہم نے تیسچ ٹیوب میں ھنفر لیا ہے اس کو ہم ہیٹ کر رہے ہیں ہیٹ کر رہے ہیں کتنا ہیٹ کر رہے ہیں 0.6 ڈگری سیلسیس تیمپریچر کو میجر کرنے کا یونٹ ہے اتنے ٹیمپریچر تک میں نے سیلپر کو ہیٹ کیا اب ہم دیکھنے کی جو ہے وہ بلیک سا ہوگی اس کا کلر ڈارک ہو رہا ہے اور ہیٹ کرنے پہ پھر کیا ہوگا جو میرے پاس جو بھی پروڈکٹ آئے گی اس کو میں کیا کرلوں گی اس کو جو ہے وہ میں پانی میں ڈال دیتے ہوں اس کو میں پانی میں اسے کرتے ہوں کہ ڈال دیتے ہوں یہ ہمارے پاس نیچے جو ہے وہ پانی بھی موجود ہے یہاں پہ ٹھیک ہے یہ پانی موجود ہے تو میں نے کیا کیا کہ میرے پاس جو ہے وہ سیلپر جو ہے وہ ٹیسٹیو میں ملیا میں نے اس کو میکسیمم 444.6 ڈگری سیلسیس تک ہیٹ کیا ٹھیک ہے اور پھر کیا کیا اس کو جو ہے میں نے پانی میں ڈال دیا اب جیسی میں اس کو پانی میں ڈالوں گی نا تو کیا ہوگا اس کے جو ہے وہ پولیمر بن جائے گا یعنی اس کے ریپیٹنگ یونٹس کی وجہ سے ٹھیک ہے یہ اس طرح سے اس کی شیپ آ جائے گی ٹھیک ہے یہ اس طرح کی شیپ آ جائے گی جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں اور اگر اس کو پانی میں سے باہر نکال لوں گی میں تو میرے پاس کس طرح کی اس کی شیپ آ جائے گی میرے پاس کچھ اس طرح سے اس کی شیپ آ جائے گی ٹھیک ہے یعنی یہ جو ہے وہ پلاسٹک کی فارم میں آ گئی ٹھیک ہے نا یہ پلاسٹک کی فارم میں آ گئی ہے ڈلاسٹک سی ہے ठीक है तो फिर देखे लेते हैं कि अप इसमें हम देख रहें है ँजो इसमें सेल्फर की repting queueunits होते है repeating units किसे क्या मराद है कि अगर सेल्फर मौज़ूद है कि- इस तरह से मेरे पास सेल्फर है तो बहुत सारे सेल्फर होंगे یہاں پہ selphers جو ہیں وہ hape hazard موجود ہوں گے کوئی کہاں ہوگا کوئی کہاں ہوگا اس طرح سے یہ جو ہے وہ موجود ہیں یہاں پہ ہم DIFFERENT لکھ دیتے ہیں اور کیا ہوتا ہے ان کے درمیان جو ہے وہ linkages ہوتے ہیں اب کس طرح سے یہ اس سے link ہوگا یہ کسی سے ہوگا اب کس سے یہ سے link ہوگا یہ اس سے link ہو رہا ہے یہ اس سے ہوگیا اب یہ اس سے ہوگیا اور یہ اس سے ہوگیا اس طرح سے یہ hape hazard جو ہے وہ link بنا رہے ہیں کفر ہمارے بس arrangement اس طرح سے ہم نے یہ دیکھا تھا رومبک سلفر میں یا مونوکلینک سلفر میں ٹھیک ہے نا تو اس میں جو ہے وہ ڈیفرنٹ فارمز آ جاتی ہیں سلفر کی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پلاسٹک سلفر ہمیں کس طرح سے حاصل ہوا کہ ہم نے رومبک سلفر کو فردہ ہیٹ کیا اور اس کے بعد مونوکلینک آیا مونوکلینک کو بھی ہم نے فردہ ہیٹ کیا تو ہمارے پاس پلاسٹک سلفر آگا ہے ہے کہ یہ کیا ہے اے مورفوس ہے ٹھیک ہے یعنی کہ مورف کیا ہوتی ہے فارم کو کہتے ہیں کوئی فارم کوئی سٹرکچر ٹھیک ہے اس کا کوئی سٹرکچر نہیں ہے تو یعنی کہ مورف ہو گیا سٹرکچر اور نہیں ہے کوئی سٹرکچر تو اے مورف ہو گیا اے مورفوس ہو گیا ٹھیک ہے نا تو یہ اے مورفوس جو ہے وہ فارم ہے اے مورفوس فارم آگئی سلفر کی ٹھیک ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کو ہم نے جو ہے وہ وہ رومبک سلفر بنا لے گی یہ واپس رومبک سلفر بنا لیتی ہے جب اس کو کول کیا جاتا ہے تو یہ ہم نے دیکھا کہ پلاسٹک سلفر کیا ہوتی ہے اور ہمیں کس طرح سے حاصل ہوتی ہے